وفاقی حکومت کا بجلی کے فروغ تقسیم اور ٹیریف کا موجودہ نظام ختم کرنے کا فیصلہ نگران وزیراعظم نے بجلی کے تقسیم کار کمپنیوں کو صوبے کی ملکیت میں دینے کے لیے سمری وفاقی کابینہ کو بجلی کی منظوری دے دی وفاقی حکومت کے فیصلے سے ملک بھر میں بجلی کا یقصہ ٹیریف ختم ہو جائے گا بجلی کے ریٹ اور سبسیڈی کی ذمہ داری صوبوں کی ہوگی ہر صوبے میں بجلی کے ریٹ اور سبسیڈی کی ذمہ داری صوبوں کو منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ہیدر آباد اور سکھر الیکٹرک سپلائی کے حوالے سے کمپنی سندھ کی ملکیت میں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی طرح دیگر صوبوں کے حوالے سے بھی یہ فیصلہ کیا گیا کوئٹر الیکٹرک کمپنی بلوچستان کی ملکیت میں بلوچستان کو دینے کا فیصلہ کیا گیا لاہور گجنوالا فیصل آباد اور ملتان الیکٹرک سپلائی کی ملکیت صوبہ پنجاب کے پاس ہوگی بجلی چوری آدم وصولیوں کے باعث قومی خزانے کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں وہ صوبوں کے دیا جائیں گے حیدر آباد اور سکھر الیکٹرک سپلائی جو ہے وہ سندھ صوبے کو دی جائے گی